ساروکار سامان سیویوں اور گامیڑوں نے دی سردھانج لی بہلا اسپطال کے کرمچاریوں نے کیا ویروت پرنسپل پر لگائے آبدر بھاشا کے آروک بہلا شکشک نے کیا ڈی ایم کی گرفتاری کی مانگ جلادکاری کارالے پر کاٹا جم کر ہنگاما نمشکر آپ دیکھنے پرائم ٹی وی میں ہوں مریش بزوریہ شرارت کرتے ہیں اتر پدیش کی خبروں سے بھارت میں کرونا کا خطرہ منڈرالے لگائے کوچھ چار نئے کیس ویرینڈ بی ایف سائیون کے اوزاغر ہو چکے ہیں ایسے میں کوویڈ کے اس نئے ویرینڈ کو دیکھتے ہو سرکار اتر پدیش نے الہ جاری کر دیا ہے کرونا کے اس نئے ویرینڈ کو دیکھتے ہوئے سویل اسپطال کی کیا تیاریاں کی گئی ہیں اس پر اسپطال کے ندیشہ ڈاکٹر آنن چھا نے چنکاری دی دیکھیں امارہ اسپطال سے پہلے نون کوویڈ اسپطال تھا تو یہاں پہ کوویڈ کے پیشنٹ ایڈمیٹ تو نہیں کی جاتے تھے لیکن ہاں یہاں پہ اگر اس طرح کا کوئی سسپیکٹڈ کوویڈ پیشنٹ آتا ہے تو نشیط روپ سے اس کو سکرین کرنے کے بعد ہی تبھی کوئی ہم لوگ اس کو عام لوگوں کے بیٹ میں لے جائیں گے یا علاج کے لیے جو ہے آگے بڑھائیں گے دوسری چیز سبھی سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو آپ کے پروٹوکالز ہیں ان کو فالو کریں ڈسٹینس مینٹین کریں اور جو ماسک لگانا ہے سنیٹائزر ان کا سب کا استعمال کریں اور اگر کہیں کسی میں سیمٹم لگتے ہیں تو اس کو کرتے ہوئے آکے جانچ کریں جو کہ پہلے ہم کافی کس سیکھ چکے ہیں تو اس لئے کوئی پینک ہونے ہی ضرورت نہیں ہے اگر آوشکتہ پڑتی تو ساری برستہ ہیں سرکار کے پاس پہلے سے ہی ہیں تو سبھی سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو ہم ایک لڑائی لڑ چکے ہیں اب بحثت ہو چکے ہیں اس کو پھر سے تیار رہنے ہی ضرورت ہے جب کبھی اس طرح کا سین آئے گا یا اس طرح کا درش آئے گا تو اس کے لئے ہمارے پاس پہلے سے ہی سرکار کے پاس بھی ساری برستہ ہیں پلیگرڑ کے دیلی گیٹ کے اندرنگر علاقے میں گروتی پوشپا کو پریجن صبح صبح پرشاپ سمبندی بشانی ہونے پر میلہ آسپتال لے کر جا رہے تھے میلہ ای رکشہ میں سوار تھی اور کچھ پریجن ساتھ تھے جیسے ہی ای رکشہ گھڑیاک باغ کے پاس پہنچی تو سڑک میں گڑھوں کی وجہ سے اچانک سے میلہ کی تمید بگڑ گئی اور وہ بحال ہونے لگی اس پر ای رکشہ پور ودایق رمیش کرن کے گھر کے باہر روک لیا گیا وہیں محلے کی میلہ و ان لوگوں کی مدد سے دوسرے وہاں سے جلدی پستہ کو لے جانے کا پریاس ہوا مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی میلہ نے وہیں بچی کو جم دے دیا اس کے بعد اسے بچی کو تتکال میلہ آسپتال لے جایا گیا خبر بندیل کھنٹ سے جہاں عام چناؤں کا سمجھ جیسے تیسے نزدیک آتا نظر آ رہا ہے کرانتی مانگوں کو لے کر سنگھٹن اپنی آواز بلند کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور یوپی کے باندہ میں بندیل کھنٹ راج کی مانگ میں بھی ان دنوں زور پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے بتانے کی لوگ سوا چناؤں کے پہلے بندیل کھنٹ راج کے پکشدر سنگھٹر ایوہ مددوں کو چناؤںی مددہ بنانے میں جھٹ گئے ہیں اور باندہ میں بندیل کھنٹ الگ راج نرمال کی مانگ کو لے کر بندیل کھنٹ راج کے پکشدر سنگھٹوں نے حرطال شروع کر دیئے آج دیس میں جو الگ الگ چھوٹے چھوٹے راج بنے ہیں وہ بکسیت اور بکاسیل دونوں سنڈی ہیں ہم بندیل کھنڈواسی ہمارا راج کسی بنے ہیں ہم چاہتے ہیں انیس سو چھپن میں اس کو سمات کر دیا گیا تھا اور ہم لوگ بڑی دینی دسا میں ہیں اس کا بکاس نہیں ہو پا رہا ہے ساری سانسکتک ایتحاسک اور بھگولک ایک روپتہ کو سمیٹے ہوئے بندیل کھنڈ سو بھائیمان ہے پورے بس میں یہاں کا کالینجر خجرا ہو پورے بس میں چرچت ہیں لیکن ہمیں کنگالی اور تنگھالی کے علاوہ کچھ ہوا نہیں دے رہا ہے دیوریہ جلے کے رامپور کارخانہ تھانہ چھت کے ایک یوکتی کا بیہار پرانت کے ایک یوکت نے اچھلیل ویڈیو بنا کر اسے وارل کر دیا ہے جس کی شکایت یوکتی نے تھانہ رامپور کارخانہ میں کی بتا دے کی اس معاملے میں پولیس نے مقدمہ درجکر آروپی کے تلاش کر اسے جل بھیج دیا ہے یہ جنپت دیوریہ میں تھانہ رامپور کارخانہ کشتر کا پرکرن ہے جہاں پر ایک لگ بگ بیس ورشی ہے یوکتی دوارہ ایک یوکت جس کا بھی عمر لگ بگ بیس ورش ہے اس کے خلاف شیل ویڈیو بنانے اس کو وائرل کرنے اور شرد ایک شوشن کرنے سمبندی کتی پر آروپ لگائے گئے تھے سمبند میں تھانہ رامپور کارخانہ پر تتکال پربھاو سے سوزنگت دھارہوں میں مقدمہ پنجی کرت کیا گیا اور جو اکیوزڈ ہے اس کی گرفتاری تھانہ پولیس کی ٹیم دوارہ کر لی گئی ہے خبر دیوریہ سے جہاں سورگی شانتی دیوی کے دوسرے پوری تھی پر سماسویوی کو اور گرامیڑوں نے مل کر اس کے چطر کا مالپن کر شردہ سومن ارپیت کیے ہیں بتا دے کی سورگی شانتی دیوی سماج و سیوگی کے لیے ان کا ویوہار سمویدنا سے پریپور تھا اور سماجی گتویدیو میں شانتی دیوی ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے سکری رہتی تھی جس کے سماجی کار کو کبھی بھولائے نہیں آسکتا خبر ہردوی سے ہے جہاں مہیلہ اسپتال کے کرمچاریوں نے پرنسپل کے ابھدر بھاشا اور رویے سے پریشان ہو کا ویروت پر رشن کیا جس کے بعد جلہ ادھکاری کو سممندیت شکایتی پتر سٹی مجسٹریٹ کو سوپا گیا بتا دیں کہ اس معاملے پر سی ایم ایس صحیح سبی کرمچاریوں نے شکایتی پتر اچیت کاروائی کی مانگ کی ہے وہیں اس موقع پر ڈاکٹر سبود سنگھ اور ڈاکٹر امیتاب کے ساتھ اسپتال کے سبھی ڈاکٹر و کرمچاری گھر موجود رہے ڈاکٹر 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 کے پنچاتہ دیکھ سے جو ہے وہ لوگ کبھی بھی یہاں نہیں آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور جب بوٹ پڑھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کرائیں گے اس کے بعد کوئی یہاں پہ نہیں آتا ہے کیا نام ہے گرام پردان کا سنیلی آدھا یہی معاملہ یہ راستہ اتنی خراب پڑی ہے بچوں کو نکلنے کی بہت دکھت ہوتی ہے آرنے جانے میں بہت دکھت ہوتی ہے انٹرلوک ہونی چاہیے وہاں گلی گلی میں انٹرلوک ہو رہی ہے آج کل پردان کیا کیا نام ہے آپ کے پردان کا نام ہے سنیلی آدم یہ سنیلی آدم ان سے آپ نے سکایت کیا اس معاملے کو لگا کہتے ہیں کہ کرا دیں گے کرنے کو کوئی راضی نہیں ہے آپ نے بلوک میں دی ہے کہ سکایت کی ہے اس کی بلوک میں بھی کی ہے تو کیا ہوا بلوک سے یہ کہتے ہیں کہ کرا دیں گے مگر ابھی تک کوئی ڈیوگا نہیں ہوا ہے وہاں یہ ہوا ہے یہ محاملہ ہے یہ اچھی ہونے چاہیے گاؤں گاؤں انٹرلوک ہونے چاہیے کافی دن ہو گئے مطلب کوئی بیکاش تو گندگی کو لے کے پردان کیا کہتے ہیں آپ کے پردان جی منا کر دیتے ہیں کیا کہتے ہیں کے پاس بھی پہنچیں جو لوگ کے پاس بھی پہنچیں وہ کوئی سنوارے نہیں باتے ہیں کیا کہتے ہیں پردان جی کیا کروا دیں گے کروا دیں گے ڈس سال سے ان سواسل دے رہا ہے ڈس سال سے ان سواسل دے رہا ہے بلکل جی کیا نام ہے بیٹا آپ کا سواتی سواتی کہاں رہتی ہو گریٹھا گریٹھا کیا ہے یہ رشتے کو لے کے پرابلہ گرپتہ گوبر بھٹی تو آپ نے پیردان جی سے سکایت کی اس معاملے میں تو کیا کہا پیردان جی نے صحیح کرانے کو کہا نہیں تب تکیرہا ہے صحیح کروا دیں گے اپ کیا کہتے ہیں مرحب جی یہ کیا کر رہا ہے کیا نام ہے آپ کتاؤ مجھے بار کہاں رہتے ہیں کون سا گاؤں certains ہے کیا ہے یہ رشتے کو لے کے معاملہ کو سمان دیں گے تو آپ کو اس میں دکت ہوتی ہوگی آپ کو پریشان ہی ہوتی ہے اس میں نکلتے ہیں کیا مجبور سنبھل میں سال 2022 کے یو پی چناؤں میں افسروں کی لاپروائی کے چلتے ووٹ سے ونچت دلید میلہ نے ہائی کوٹ میں وعد دائر کیا ہے کوٹ نے اس معاملے میں گھور لاپروائی مانتے ہوئے وشیش نیادیس ایس سی ایس ٹی جلادکاری ایس ڈی ایم تحصیلدار اور سماندید بیالوں کو نوٹس جاری کیا ہے کوٹ نے نوٹس کے افسروں میں کھلوالی مجھ گئی ہے اس معاملے میں ڈی ایم منیش منسل نے بتائے کہ انہیں سنگیان میں ابھی یہ معاملہ نہیں آیا ہے گھر میں بوٹ ڈالنے گئی تھی تو اس میں بوٹ نہیں تھا میرا میں نے کھڑ بھی آپ کو بوٹ نہیں پڑا گا پھر آپ نے کیا کریا اس کے بعد پھر میں بیمیلیس کماری کی بوچ گیا پھر ان کے بعد جیسے پھر میں بھاگا ہی کوٹ ہمارے پاس یہ آئے دھمکی دین ہے کون آئے دھمکی دینے یہ بہل لو اور وہ سچے بہل رہتے ہیں کہ تم بورٹ بنواب نہ اور کچھ مت کرو کیس باتش لے لو کس نے آپ سچم نے سچم نے کہا کہا کہ سچم نے یہ ہے کہ سچم نے اب آپ کا بورٹ کوٹ بنائے نہیں بنائے نہیں بنائے کوٹ میں آپ کے چلائے گی نروا ناراہ رائے جی کو اور ایس جی ایم چندوسی بی ایلو چندوسی ہمارا گرام اپور پچھتوری کا اور تیسل دار چندوسی ان سب کو سیما کے دوارہ نوٹس آیا ہے اور ان سے جواب مانگا گیا ہے مجھے پوری آشا ہے کہ ہم لوگ اپنا جو ہم نے ادھیکار مانگا ہے بورٹ بنوانے کا پہلی بات تو ہماری افائے در جنہوں نے نہیں کی اپلیکنٹ کو پریشان کیا جا رہا ہے اپلیکنٹ کسی طریقے سے ہار نہیں مان رہی ہیں وہ یہاں سے اگر مایوس ہوئی ہے تو انہیں ہائی کورٹ میں جا کر کے سرنڈ لینی پڑی اور ہائی کورٹ سے ہمیں پوری امید ہے کہ میں ہمیں نیائے دینے کا پورا ہمیں حق ملے پچھت دسمبر کو نکلنے والی تلسی پوجن کی یاترہ کی تیاریاں جو شہروں پسے ہیں نگر کے مکھ مار گاندی نگر سے لکھنوں بائی پاس تک تلسی پوجن دیوس کی یاترہ نکالی جائے گی اس یاترہ سے پہلے سنسطہ پاک ویمل دریویدی کے نتوت میں منچ کے سیکلو پتہ دکاریوں دورہ مہا جنسرب چلا جائے گا جس میں ویپاریوں اور آم جن مانس کو بھارت ماتا کا کلنڈر تلسی کے پودے ساتھ ہی یاترہ کے لیے آمنتر پرت بھی دیا جائے گا 25 دسمبر کو نکلنے والی بشال تلسی یاترہ کو لے کر ہندو جاگر منچ و تلسی پوجن دیوس کے سبھی پدہ دکاری گڑو دورہ آج مہا جن سمپر کا بھیان مکھ مارگ ان ناؤ نگر کے مکھ مارگ گانہی نگر تیراہے سے لے کے آواز بکاس تک کیا گیا ہے جس میں کی بھیاپاریوں اور آم جن مانس کو تلسی کے پودے بھارت ماتا کا کلنڈر اور آمنتر پرت دے کر آگامی 25 دسمبر کو تلسی پوجن دیوس میں ادھک سے ادھک سنکھیا میں سملت ہونے کے لیے اپیل کی گئی ہے میں بیمل دوویدی آم جن مانس سے ہندو سماس سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آگامی 25 دسمبر کو کرسماس نہ منا کر تلسی پوجن دیوس کے روپ میں 25 دسمبر کو منائیں خبر حمیرپور سے جہاں جلے میں ایک سنسنکھے زواردات سامنے آئی ہے جہاں اپنے گھر میں سکول کا ہنور کر رہی ککشا ایک ہی چھاترہ نے اپنے موز سے کٹر فسا کر پینسل چھلنا شروع کر دیا اور پینسل کا چھلکا معصوم چھات کے گلے میں فس گیا جس کے بعد آنان فانان میں پرجنوں نے اسے اسپتال لے کر پہنچے جہاں علاج کے دوران چھاترہ کی موت ہو گئی بتادے کی گھٹنا سے پرجنوں میں کنا مچ گیا ہے بچی جو آئی ہے وہ اردکا نام نی بچی ہے اس کے پتا کا نام نندکسور ہے اور وہ پہاڑی نیر کی رہنے والی ہے بچی جو وہ ہمارے اسپتال میں آئی وہ ہمارے دوستہ میں آئی تھی اس کے پرجن لے گیا آئے تھے اور پرجنوں نے بتایا کہ بچی جو ہے اپنے بھائی وینوں کے ساتھ اوپر چھت پڑھائی کر رہی تھی اور وہ پینسل چھینی دوران میں ہاثتہ ہوا پینسل اور کٹر جو ہے موں میں چلا گیا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی اور باقی تو پرجنوں نے کوئی کارونی کروایا اور پوز مانٹ اپس نہیں کر رہے اب یو پی میں بھی وارٹر سپورٹس کا ناکیوال آوجین ہوگا بلکہ اسے کیلئے کھلاڑیوں کو بھی پرسیشت کیا جائے گا بتا دیں کہ کانپور میں یو پی کا پہلا ووٹ کلپ بس اب ایک دن کے انتظار سے دور ہے چوبی دسمبر کو شہر میں گنگا کنارے بنا ووٹر کلپ جہاں لوگ گنگا کنارے الگ طرح کا انبھو پرابت کر سکیں گے اور لوگ ووٹنگ کا بھی مزا لے سکیں گے جو انہیں ایک الگ طرح کا انبھو دے گا بتا دیں کہ یہ نیڑنے کانپور کمیشنر راہ شیکھر کی عدیشتہ میں لیا گیا ہے چوبی دسمبر کو اس ووٹ کلپ کو شروع کر دی جائے گی ووٹ کلپ کا ایک اوبجیکٹیب بہت ہے یہ بہت دیشی ہے کیونکہ ہماری گنگا سرکشن کے لیے اکٹیوٹیز ہو رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور بہت سارے کام ہو رہے ہیں لیکن سارے بسی کے لیے وہ انجرنگ ورکس ہیں تو ان کو انجرنگ ورکس چتے بھی ہوتے ہیں اس کو کائدت سے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مینٹیننس کرنا تو مینٹیننس تب ہی ہوگا جہا ہم لوگ گنگا کے پرتیر لوگوں کو اس پہ بھابات اور روح سے پھر سے جوڑیں گے جو پچھلے پروشن کی ویرے سے لوگوں میں ایک دوری آئی تھی تو اس کو کم کرنے کے لیے اس طرح کی اکٹیوٹیز کو لانا بہت ضروری تھا تو یہ کانپور میں ایک پرکلپنا ہوئی کہ یہاں پہ ایک بوٹ کلپ بنائے جائے جس پہ وارٹر سپورٹس اور گنگا کے نارے جو پر ریٹن کے ایکٹیوٹیز ہیں اس کو پرموٹ کیا جائے اور وارٹر سپورٹس کو بڑھاوات گیا جائے وارٹر سپورٹس کو آج سمجھیں کہ ہمارے اولمپک میں قریب 50 میڈلز کی پولیشنز ہیں چین میں بڑھتے کرونا کیس کو دیکھتے ہو اتر پدیش میں ہائی الیٹ جاری کر دیا گیا جس کے چلتے ہو اتر پدیش کے مقمنتی یوگی عدیتنات نے آج ٹیم نائن کے ساتھ بیٹھک بھی کی ہے بتا دے کی میرٹ کے سیمو ڈاکٹر اکلیش موہن نے بتایا کہ میرٹ میں 93 پرشد ویکشنیشن ہو گیا ہے اور شہسند کے اندردیش پر میرٹ میں ویکشنیشن کو اور تیز کیا جا رہا ہے اوکشیجن پلانٹ اور آئیسولیشن وارڈ بھی پرامت ماترہ میں ہیں چین کے در جو نمبر اف کیسیز بڑھے ہیں اومیکرون ویرینٹ ہے اس کے کیسز ہیں ہمارے شہر کے اندر ویکشنیشن کی پرشیشت بہت اچھی رہی ہے کل ملا کے ہمارے ہاں سیکنڈ ڈوز بھی 93.6% لگی ہیں پرکوشن ڈوز ہمارے ہاں لگ بھگ 55% لگی ہیں تو ہم لوگ کے ویکشنیشن اچھا ہوا ہے اس لئے میرا لوگ کو یہ ہے ایک ریکویسٹ ہے گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی احتیاطن آپ لوگ جتنے بھی لوگ ہیں جن کو اگر سیمٹمز آتے ہیں خانسی جکھام بخار شریف درد آدھی تو اپنے نکٹ ورٹی اسپطاق میں جا کے جائیں ڈاکٹر سکول دکھائیں دوائے دیں اور جانچ کر رہا ہے خبر رائے بلیلی سے جان سمازوادی مخیہ اخلے شادوں نے کے اندردیش میں سمازوادی پارٹی کا ڈیلیگیشن بارہ بجے رائے بلیلی پہنچا اور راتا پور چورہ اس نے سونو ڈھابا کا نشن کرنے کے بعد سالے بارہ بجے پی ڈبلو ڈی گیسٹ ہاؤس میں میڈیا کرمیوں سے مخاطب ہو کر موجودہ سرکار اور پرشاہسن پر سترہ کا درپیو کرنے کا عروب لگاتے ہوئے کہا اس پرکار کی کاروائی کی ہے میں کلی نندہ کرتا ہوں کیونکہ مونو ڈھابا سونو ڈھابا اور جیل میں نیرودھ اس کے مالک سورش یادوں پر جس طرح سے پرشاہسن اور سہسن میں بیٹھے لوگ غلط طریقے سے کاروائی کر رہے ہیں یہ آسمیدانی ہے ستہ کے دواب میں آکر پولیس پرشاہسن کٹ پتلی کی طرح کام کر رہا ہے اور سراسر غلط ہے پھورا بہت جھگڑا ہوا تھا گاوے پہ پھر ایکسیڈنٹ ہوا وہ بچے کی موت ہو گئی اس کے بعد تین سو دو کا مقدمہ لکھا گیا راج انتک ساجیس کے تیز ہم کو بھی فرسایا گیا بائیس مہنے بعد میں چھوٹ پایا یہ تمام ساجیسیں ہو رہی ہیں اور ابھی ٹرائل پر جب کیس لگا اسی دن کا ایک فرجی مقدمہ لکھایا گیا میرے اوپر اور جتنے لوگ اس میں ملجم ہیں سب کے اوپر اور جو پولیس ادافست میں ہوں ان کو بھی بتایا گیا خبر انہوں سے جہاں پل انمارکار کو لے کر گامیڑوں نے انسن پر بیٹھ کر جم کر دھنہ پزشن کیا ہے گامیڑوں کے گاؤں کے پاس سے پل انمارکار ہونے کے بعد پیسہ نرودہ یوجنا کے تحت روپے سکرت ہو چکا ہے گامیڑوں کی مانگ ہے کہ جس طرح کا کروڑوں روپے کا بجٹ پاس ہوا ہے اس طرح کے پل نہ بن کر دوسرے جگہ ادھکاریوں نے سروے کیا اور دوسری جگہ پل انمارکار ہونے سے گامیڑوں میں ہو رہی سماسیاں کو لے کر جس کو لے کر سڑک گامیڑوں نے انشن پر بیٹھ کر جم کر دھنہ پزشن کیا ہے ہماری مانگ ہے ہماری مانگ ہے ہمار کھیتی ہے ماملہ ہے پل ہماری ہیاں ہو یہاں مانگ ہے سوگر آبت جی نے یہاں پہ پل منجور کر آیا تھا اور پرستابیت کیا تھا پیسہ بھی منجور ہو گیا ہے اور قریب نو کڑور 80 لاک روپیا بھی منجور ہو گیا ہے لیکن سروے والے یہاں بھی سروے کرتے ہیں گوویہ گھاٹ پودنسگاٹ پر بھی سروے کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہاں کچھ لوگوں نے مکھ سچو کے پاس جو ہے پیر بھی لگا کے ناپ والوں کو پربابیت کیا ہے تو ناپ والے جو یہاں آئے تو یہاں پہلے 116 میٹر کا پل انہوں نے منجور کیا تھا اور اب وہ قریب ڈیڑھ سو دو سو تک کھینچ رہتے ناپ والے خبر گازی پور سے ہے جہاں کرشی اتپاس انگٹنوں کے وکاس کے لیے ایک کارشالہ کا اوجن کیا گیا ہے چار دو سی اس کارشالہ کا سمان وکاس بھون کے سباگار میں ہوا ہے کارشالہ میں کسانوں کی آئے دوگنی کرنے کے لیے ویششنگیوں کی ٹپس دیئے کارشالہ میں اپیڈا ناوڑا کیا ادھکاری موجود رہے جنہوں نے جلے کے کشی اتپاس انگٹنوں کو ان کی اوپنچ کے نریات اور ڈیجٹل مارکٹنگ کے بارے میں جینکاری دی ہے کارشالہ میں جلے کے 64 کشی اتپاس انگٹن کے جڑے کسان سامل ہوئے ورطمائن میں جیدہ تر کسان اتپادہ کمپنیاں فائنینشل لینکیز کی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ سیس کرتے ہیں ڈیفکلٹیز تو اس کے لیے ہم ناوڑا کی ایک سبسیڈری ہے اس کے تھوڑک ایسے کریڈ لینکیز لے سکتی ہے اس کے بارے میں جانتاری دے رہتے ہیں اپیڈا کا ایک کارکرم ہے جس کے تاتھ ہم لوگ اپیوز کو اگری ایکسپورٹر کے طور پر بنا رہے ہیں جس سے کہ وہ اپنے کسی اتپادوں کو انتاراس کی بجاروں میں پہنچا سکتے ہیں جس سے کہ جو مانیے پردان منطری جی کا سپنا ہے کہ کسانوں کے آئے کو دگونی کرنی ہیں اس میں ایک یہ مہتپن پہل اور قدم ہو سکتا ہے کہ کسی نریات کے تحت وہ اپنے آئےوں کو دگونہ کر سکتے ہیں اور اس میں جو انتاراس کی بجاروں سے جوری ہوئی جو جانکاریاں ہیں وہ بھی ہم نے آپ پردان کیا ہے کہ کس طرح سے آپ فٹیو کے طور پر آپ فٹیو سے ایک اگری ایکسپورٹر بن سکتے ہیں کسی نریات تک بن سکتے ہیں خوبر آئے برلیلی سے جہاں چانیز مانجہ لوگوں کی زندگی کا کار بن گیا ہے چانیز مانجہ سے ایک ہفتے میں چار لوگ کا گلہ کٹنے سے موت ہو گئی اس قرم میں اب ایک 38 یوک کا گلہ کٹنے کا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں یوک کسی کام سے بزار جا رہا تھا جہاں اس کے گلے میں چانیز مانجہ فز گیا جس سے اس کا گلہ کٹ گیا جس کے بعد وہاں موجود اسطحانی لوگوں نے غائلوں کو اسپتال میں بھرتی کرایا ہے جہاں ان کے گلے میں چھے سے ساتھ ٹاکیاں لگے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جلہ پرشاستان چینیز مانجھا کوئی دوگدام کے لیے کیا کاروائی کرتا ہے کامل سینی عمر 38 سال ان کے یہاں آئی ڈبلو تھا بتا رہے ہیں کسی منجھے سے سائد ہوا ہے راستے میں جاتے وقت اور کافی بلیڈنگ ہو رہی تھی چھے سے ساتھ ٹاکے لگ بگ لگے ہیں تو بلیڈنگ صحیح ہوئی ہے پیشنٹ سٹیبل ہو گا ہے بادامی خات کی مارہ ماری سے پرشان کسانوں کی حقیقت جانے سپاہ ودایق وشمبر سنگھ یادو بیبرو استیس سوسائیٹی پہنچے ہیں انہوں نے کسانوں سے بات کر سوسائیٹی سچیو کو فٹکا لگائی اور کسانوں کے لائن میں کھڑا کروا کر خات دلوانے کا کام کیا ودایق نے کہا کہ یہ سرکار کسانوں کی ہتہچی نہیں ہے پرتی کسان دو بوری خات کے ساتھ ایک بوری دو سو بیس قیمت کی نینو یوریا دے رہے ہیں اور کسان ان کو پسند نہیں کر رہا ہے کسان کئی ہفتوں سے سوسائیٹی کے چکل لگا رہے ہیں دو ٹرک خات آئی ہے جس میں ایک ٹرک نکد اور ایک ٹرک خاتہ دھارکوں کو باتی جا رہی ہے وہیں سوسائیٹی سچیو کا کہنا ہے کہ ہماری چھے ٹرک خات کا پیسہ جمع ہے خات نہیں دی جا رہی ہے ودایق نے ڈی ایم اور کشی ادکاری سے بات کی انہوں نے جل سے جلد خات بچوانے کی بات بھی گئی بابیرو کی کرے بکرے سمیت جو ہے اور کتری اور دکھنوی جو ہوتی ہے سوسائیٹی ہے ان میں پانچ پانچ سو بوری خات آئے ہیں ایک ہفتے بعد خان رہی ہے کسان ایک ہزار سے اوپر یہاں کھڑا ہے بوری کے ساتھ دو بوری کے ساتھ ایک نینو جو نئی یوریا کی تقریق کھڑی ہے وہ بھی دے رہے ہیں اس کو کسان اپیوگ نہیں کر رہا دو سو بیس روپے لے کر کے اس کو دے رہے ہیں اس کا بھی رود ہے کسانوں میں اور یہ سرکار پوری طرح سے فیل ہے آگرہ میں کشمس اور نوورس پر پیٹکوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کو لے کر ٹرافک پولیس نے تیاریاں کر لی ہیں اور جلدی تاج محل اور انس مارکوں کے پاس ادھر سنکھیا میں پولیس بل لگا کر اسے اصلی زمہ پہنائے جائے گا آپ کو بتا دیں کہ آگرہ میں کمیشنر پرانلی لاغو ہونے کے بعد پولیس نے بھی اپنا کام کرنے کا طریقہ بدل دیا ہے آنے والے تہاروں پر جام سے نپٹنے کے لیے پولیس نے پہلے صحیح تیاریاں کر لی ہیں جس کی جانکاری ٹرافک ایڈیشنل ڈی سی پی آرون چند کو دے دی گئی ہے ٹرافک ایڈیشنل ڈی سی پی نے بتایا کہ کشمس اور نوورس پر شہر کے اندر آنے والے راستوں کو پولیس لگا کر اوور لاؤڈ وہانوں کو نو انٹری میں آنے سے روکا جائے گا جیسا کہ آپ تو معلوم ہے کہ ابھی تیوہار ہے کرسماس کا دیوہار ہے اور سال کا آخری ہفتہ چل دا ہے تو اس میں اگل بگل سے اور دور دور سے بہت سے پریٹک آتے ہیں نوورس بھی آتے ہیں تو ایک تو ہم لوگ کرسماس کی پور سندھیا پر سہر میں نو انٹری لاغو کریں گے بھاری بہانوں کے لیے جو نو انٹری کھلتی تھی وہ نہیں کھلے گی اس کو رات میں آوست شکتہ مسار یہ دیکھ کے کہ اب جو ہے بھین نہیں ہے تو کھولا جائے گا اور یہی بیوستہ ہم نوورس پہ کریں گے کہ تاکہ جو ہے نوورس کا یہ کوئی آئیوجن ہوتا ہو تو اس پہ کسی پرکار کی کوئی بیوزار نہ ہو دو معصوم بچوں نے یوگی سرکار سے مدد کی درکار کی ہے آپ کو بتا دیں کہ بچوں نے ماتا پتا کی موت ہو چکی ہے بچوں کی ماں گھروں میں جھاڑو پوچھا کر کہ دونوں بچوں کو سمال رہی تھی دونوں بچے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پیسوں بھی تنگی کے چلتے ہیں ان بچوں کے کھانے کے لالے پڑے ہوں ہیں دونوں بچوں نے یوگی سرکار سے رہنے کے لیے آواز اور سوہم سیوی سنستہ سے پڑھائی کی فیس اور کتابوں کے خرچ اس کے لئے گوہا لگائی ہے جیسے یہاں پر رہنے میں پرابلم ہو رہی ہے جیسے اگزام اگزام چلتے ہیں تو پڑھنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے لائٹ نہیں ہے اور جیسے یہاں پر لائٹننگ بات روم ملک ہر ایک چیز کی پرابلم ہے میرے ممی پاپا تو دس سال پہلے ہی گزر گئے اور ممی ستہ تاریک کو گزر گئی ستہ دسمبر کو یہ خود کا یہ خود کا مکان ہے بہت یہ بنا نہیں ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک آواز اپلت کر آیا جائے جس سے ہم لوگا کل رہنے کی سکتے ہیں خبر سنبھل سے ہیں جہاں تین طلاق کے نام پر ایک مئلہ کے حلالہ کا شکار ہونے کی گھٹنا سامنے آئی ہے پیرتا کا عروب ہے کہ حلالہ کے نام پر اس کے سسور دیور اور پتی نے حلالہ کیا ہے جس کے بعد پیرتا نے تھانے میں مقدمہ دچ کر آیا ہے جس کے بعد کوئی کاروائی نہ ہونے پر پیرتا کو عدالت کا سہرہ لینا پڑا جس کے بعد عدالت کے وارنٹ پر آروپی کو گرفتار کیا گیا جس کے بعد پیرتا نے دیش کے پرہن منتی نرین موڈی جی اور یوگی جی کا دھنیواد دیا ہے گازے آباد کے تھانہ نیوالی علاقے میں ایک اسکول وین پلٹ گئی ہے جس کے بعد وہاں موجود لوگوں نے بچاوکار کر سبھی کو سرکشن نکالا جس کے بعد موقع پر پہنچے پولیس نے وہاں مدد کرنے والے گاؤں کے یوگ کے ساتھ مارپیٹ کی وہیں مارپیٹ کرنے والے پولیس کی چھوی کو خراب کرنے کا کام کیا جس کے بعد پیرتا کے پرجن نیائی کی گوہا لگا رہے ہیں ساتھی دروگا کے خلاف کاروائی کی مانگ بھی کر رہے ہیں ہمارپیٹ کی ہمارپیٹ کی لکھنوں میں کانگریس پردیس کا رہل ہے پریس کانفرنس کا اوجن کیا گیا جس میں کانگریس کے ورش نیتا سلمان خرشی سمیت پردیس ادیکش برزلال خابری پرانتی ادیکش نکل دوبے سمیت کئی نیتا شامل ہوئے پریس کانفرنس میں بھارت جوڑو یاترہ کی روڈ میپ پر چرچہ کی گئی سلمان خرشی نے بتایا کہ بھارت جوڑو یاترہ کے تین جنوری کو اتر پردیس پہنچے گی اور انہوں نے بی جے پی پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ یہ کروڑا سے ڈرتا تھا وہ کانگریس سے ڈر گئے ہیں موسیقی موسیقی جو ہماری مارکیز سے جلے گوے لوگ کلاکار ہیں کلائک ہیں کلائی بھی ہیں ان کو بھی آگے جاکرہ میں آنے کا مصور دلے گا اور ان کی شاش بہش 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 بھی جاترہ رکھا ہوں کا فلاوتا پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائم ٹی وی نماشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سروکار